اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صداق اللہ العظیم میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے اور وہ تمام مخلوق کا پلنے والا خالق مالک اور رازق بھی ہے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصفیح احمد مجتبہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیجین بھی ہیں ہم سب کا یہ عقیدہ ہے بلکہ تمام امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا نبوت کا دروازہ ان پہ بن ہو چکا ہے معزیز سمین کرام یقین جانے آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا پاوفل مجرب ازمدہ اور نایاب وظیفہ لے کے حاضر ہوئے ہیں آج تک آپ نے بہت ہی زیادہ وظیفے کیے ہوں گے لیکن یقین جانے آج تک اکثر لوگوں کا سوال یہی رہا ہے اور ہوتا ہے حضرت ہمارے وظائف قبول نہیں ہوتے دیکھیں آج کی سوڈیو کے اندر میں آپ کو ایسا پاوفل وظیفہ بتانے والا ہوں اگر یہ وظیفہ بھی قبول نہ ہوا تو آپ مجھے کہنا اب معزیز سمین کرام جو لوگ یہ کہتے ہیں اور کہتے رہے ہیں وظائف اثر نہیں کرتے وظائف اثر نہیں کرتے آج ان کو میرا یہ چیلنج ہے کہ اس وظیفے کو اس طرح پڑھنے جیسے آج کیسے ویڈیو کے اندر آگے چل کے میں آپ سے شیئر کروں گا تو یقین جانے میں چیلنج دیتا ہوں کہ وہ دوبارہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ وظائف اثر نہیں کرتے معزیز سمین کرام جو لوگ یہ کہتے ہیں وظائف اثر نہیں کرتے ان سے میں ایک ہی بات کروں گا کہ آپ نے ان تمام اہم مسائل کو غور کے ساتھ سمجھنا ہے سننا ہے اس کے بعد عمل کرنا ہے پھر مجھے کہنا کہ وظائف اثر کرتا ہے یا نہیں کرتا معزیز سمین کرام ویڈیو انشاءاللہ بہت ہی شاٹ ہوگی آج کیسے ویڈیو کے اندر آپ کو وہ تمام اہم مسائل بتانے والا ہوں جن کی وجہ سے آپ کا وظیفہ ہنڈرڈ پرسن قبول ہوگا ہنڈرڈ پرسن معزیز سمین کرام بلا ٹائم ویسٹ کیے ٹائم کو ویسٹ نہیں کریں گے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف سب سے پہلے آپ لوگوں نے اللہ کے حضور صدقہ دینا ہے اب میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں صدقہ لازمی دیا کریں صدقہ دینے کے کافی زیادہ فضائل ہیں برکات ہیں نمبر ایک یہ ہے جب آپ صدقہ دیتے ہیں صدقہ دینے سے آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے اور یقین جانے میں تو کہوں گا ہر چیز کے اندر جو بھی نیا کام کریں جو بھی کام کریں اس سے پہلے چاہے جتنا بھی ہو آپ کی استطاعت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو جتنی آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق اللہ کے رامے صدقہ دیا کریں صدقہ لازمی دیا کریں معزز امیر کرام صدقہ دینے سے آپ کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور فیوچر کے اندر آنے والے ٹائم کے اندر آنے والے وقت کے اندر جو بھی مصیبت آنے والی ہوتی ہے جو بھی پریشانی آنے والی ہوتی ہے جو بھی بلا آنے والی ہوتی ہے وہ بلائیں وہ مصیبتیں وہ پریشانیاں وہ ٹینشنیں جر سے خاتم ہو جاتی ہیں جر سے خاتم ہو جاتا ہے ان بلائوں کا ان مصیبتوں کا ان ٹینشنوں کا ان رکاوتوں کا تو چلتے ہیں معزز سمیر کرام اپنی بات کی جانب کہ آپ لوگوں نے صدقہ دینا ہے اب صدقہ کتنا دینا ہے اکثر لو یہ پوچھتے ہیں تو معزز سمیر کرام دیکھیں صدقہ دینا ہے پہلی نمبر کا سوال یہ ہے کہ صدقہ کتنا دینا ہے تو جتنی بھی آپ کی صدقہ ہے اس کے مطابق صدقہ دینا ہے اگر آپ کی صدقہ ایک روپے ایک آنے کی ہے آپ وہ بھی اللہ کی راہ میں خرج کریں اب اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ اللہ کی راہ میں ایک روپے ایک آنہ دیں گے اخلاص نیت کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ تو آپ کا صدقہ قبول ہو جائے گا جب آپ کو پتا ہے جب آپ کا صدقہ قبول ہو گیا اللہ آپ سے راضی ہو گیا تو آپ کو ایسی جگہ سے رسکتہ کرے گا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا اب آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا آپ کہیں گا حضرت اتنا رسک آ گیا ہے میرے پاس مگر کیسے آیا یہ مجھے نہیں پتا تو یہ جو ہوگا اس صدقے کے فضائل ہیں معزز سمین کرام صدقہ آپ نے کتنا دینا ہے جیسے پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ صدقہ آپ نے اپنی استطاعت کی مطابق دینا ہے جتنی بھی آپ کے استطاعت ہو اگر ایک روپیہ ہے ایک آنا ہے اس سے بھی کم ہے تو دے دیں اللہ کی رامے اب اکثر لوگ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے صدقے قبول نہیں ہوتے دیکھیں میرے بھائی آپ لوگوں کے صدقے اس وجہ سے قبول نہیں ہوتے کہ آپ لوگ اللہ کی رامے لاکھون پہ دیتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے کروہ پہ رمضان مبارک مہینہ آتا ہے تو بھائی بڑے بڑے لمبے لمبے دسترہان بچھا دیتے ہیں اور ادروائز وہ اتنا پیسہ اللہ کی رامے خرچ کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتا اس کی بڑی وجہ بنیادی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ صدقہ جو ہوتا ہے وہ ریاقاری کی نسبت سے دیکھاوے کی نسبت سے ہوتا ہے اور آپ کو نہیں پتا تو بتا دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید کے نظر شاہ فرماتے ہیں جو شخص ریاقاری کی نسبت سے دیکھاوے کی نسبت سے اس نسبت سے کہ لوگ مجھے اللہ کا ولی کہیں گے لوگ مجھے متقی کہیں گے لوگ مجھے پریزگا کہیں گے اگر وہ ساری دولت اگر وہ ساری دولت بھی اللہ کی رامے خرچ کر دے اس کی وہ ساری دولت قبول نہیں ہوگی بلکہ قیامت کے دن اس کے لئے وہ عذاب بن کے اس کے سر پر ٹوٹ پڑے گی تو خیر معزز سے میرے کرام اب آپ لوگوں نے جتنی آپ کی ستاکت ہے اس کے مطابق صدقہ دینا ہے اب صدقہ دے دیا اب بات یہ ہے کہ بھئی صدقہ دینا کس کو ہے اب ہم لوگ کے کرتے ہیں کہ بھئی جو ہمارا قریبی ہے جو بھئی مالدار بھی ہے ہم لوگوں کو صدقہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ کہ گوی بھئی یہ تو بہت ہی سخی ہے نہیں بھئی آپ نے گھر کے اندر سب سے پہلے اس کے بعد رشتہ داروں کے اندر اس کے بعد پڑوسیوں کے اندر دوستوں کے اندر عزیز وقارب کے اندر پھر محلے والوں کے اندر پھر محلے والوں سے باہر جہاں کہیں بھی آپ کو کوئی غریب ملے کوئی مسکین کوئی آجز فقیر لاچار کوئی بھی ملے اس کو صدقہ دینا ہے لیکن بات یہ ہے اگر آپ اس کو جانتے ہیں کہ حقیقتاً یہ صدقہ کا مختاج ہے تو دب دیں اب یہاں بات ختم ہو جاتی ہے صدقہ کی صدقہ آپ نے دے دیا اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ کے حضور درودِ ابراہیمی کو پڑھنا ہے زیادہ سے زیادہ وظیفہ نہیں بلکہ ادروائز بھی آپ زیادہ سے زیادہ درودِ ابراہیمی کو پڑھا کریں اب درودِ ابراہیمی کو کتنی بار پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے کہاں بیٹھ کے پڑھنا ہے دیکھیں گر کے کسی کونے میں بیٹھ جائیں اگر گر کے کسی کونے میں نہیں بیٹھتے تو کسی ایسی جگہ میں بیٹھ جائیں جہاں پہ آپ تنہا ہو اکیلے ہو تنہائی کے اندر ہو کیوں تنہائی کے اندر اس وجہ سے ہو تاں کہ وہاں پہ آپ کا تعلق صرف آپ کے رب کے ساتھ جڑ جائے تو آپ کے ذہن میں دنیا والوں کی باتیں نہ ہیں کہ بھئی لوگ مجھ دیکھیں وہ کہیں گے بھئی یہ تو بڑا وظیفہ کرنے والا ہے بڑا متقی ہے پیزگار ہے ہاں اس وجہ سے آپ نے تنہائی کے اندر بیٹھ جانا ہے وہاں بیٹھ کے اپنے ذہن کے اندر یہ خیال پیدا کرنا ہے ایک گمان بنانا ہے گویا آپ روزہ رسول کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو اور محمد مصطفی احمد مجتبہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درود ابراہیمی کو سن رہے ہیں اس طرح سے آپ اپنے ایک مائن بنا لیں اس حساب سے آپ لوگ یہ کام کر لیں اب جب آپ نے اپنا مائن بنا لیا اس کے بعد صرف وہ صرف تین مرتبہ بس تین مرتبہ آپ لوگوں نے درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے اب اگر آپ کہتے ہیں پڑھ کے بتا دو تو ویڈیو بہت نمی ہو جائے گی اس لیے میں آپ کا ٹائم بچاتا ہوں میں کہتا ہوں اگر آپ کو درود ابراہیم پڑھنا نہیں آتا کوئی اور ویڈیو لگا دیں وہاں سے درود ابراہیمی کو سن لیں اب آپ لوگوں نے اچھے سے صحیح تلفز کے ساتھ تین مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے یہ نایاب تصویر یہ مجرب عزمودہ عمل زندگیوں کو بدل دینے والا عمل ہے معزز سمیل کرام یہ ایسا عمل ہے کہ آپ کے نصیب اور مقدر کے بند تالوں کو کھول دے گا جو نصیب جو مقدر آپ کا جس کے اندر نہ مال و دولت ہے نہ کاروبار کی ترقی ہے وہ انشاءاللہ آج کھل جائے گا اور آپ کا کاروبار بھی ترقی کرے گا آپ کے پاس مال و دولت بھی آئے گی دنیا والوں جو ٹینسن ہیں یہ مصیبتیں ہیں اگر آپ پہ لاکھوں روپے کا کرز ہے محتاط رہیں معزز سمیل کرام آپ لوگوں نے صرف کیا کرنا ہے اخلاص رکھنا ہے وزیرا میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے پہلے تین مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ نایاب تسبیر سورہ انشراح کو تھائٹی ون ٹائم پڑھ لینا ہے ٹونٹی ون ٹائم پڑھتے ہیں ملتہ بھی کس مرتبہ یا کس مرتبہ میں تو کہوں گا اچھا ٹونٹی ون ٹائم پڑھ لیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پہلے تین مرتبہ درود ابراہیمی درمیان میں ٹونٹی ون ٹائم سورہ انشراح علم نشراح لقصدرک یہ پڑھ لینا ہے اس کے بعد آخر میں پھر تین مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے بس اتنا سابقہ عمل تھا آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے ہوگی معزز سے میرے کرام ایک بات میں آپ کو کہنا بھول گیا کہ بھائی اکثر لوگ جو کہتے ہیں وضائف اثر نہیں کرتے ان سے میری یہ التماس ہے کہ خدا رہا جب وظیفہ کریں اپنے ذہن کے اندر اس چیز کو پیدا کیا کریں ایک خیال بنا لیا کریں گویا کہ بھائی آپ کا یہ خیال ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ میرا یہ جو درود ابراہیمی ہے جو صدقہ ہے اور جو وظیفہ یہ قبول ہوگا پھر دیکھیں آپ کے وضائف کیسے قبول نہیں کرتے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اپنے بھائی کو تب تک کے لیے اللہ حافظ